زاہد خان صاحب نے کے پی کے پاکستان سے آپ سوال کرتے ہیں قسطوں کا کاروبار جائز ہے یا نہیں قسطوں پر ہم چیز تھوڑی مہنگی فروخت کرتے ہیں اور نکت سستی دیتے ہیں تو کیا قسطوں پر مہنگی چیز دینا یہ ناجائز صورت کے زمرے میں تو نہیں آتا جواب دے کر ممنون فرمائے جزاک اللہ خیرہ قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے چند باتیں سمجھنی چاہیے اگر یہ باتیں پائی جائیں ان کا خیال رکھا جائے تو قسطوں کا کاروبار جائز ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کی قیمت کو متعین کر دیا جائے مثلا آپ نے فریج قسطوں پر دینی ہے تو آپ متعین کر دیں کہ یہ فریج پچاس ہزار کی ہے تیس ہزار کی ہے چالیس ہزار کی ہے قیمت اسی محفل میں متعین ہو جائے نمبر دو یہ بھی تیہ ہو جائے کہ آپ نے یہ چیز جو فروخت کرنی ہے یہ چیز نگد فروخت کرنی ہے یا آپ نے اس کو ادھار بیچنا ہے نگد اور ادھار ان کا فرق اسی محفل میں ہو جائے مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ چیز آپ کو فروخت کرنی ہے پچاس ہزار روپے میں اور ادھار پر نمبر تین تیسری شرط یہ خیال میں رہنی چاہیے کہ آپ جو چیز فروخت کر رہے ہیں اور ادھار مثلا فروخت کر رہے ہیں تو قسطیں کتنی ہوں گی ان قسطوں کی تعداد بھی معلوم ہو مثلا کہے کہ میں مہانہ کے اعتبار سے اس کی چالیس قسطیں کرلوں گا اس کی تیس قسطیں کرلوں گا اس کی بیس قسطیں کرلوں گا تو قسطیں متعین ہوں اور نمبر چار قسطوں کے ساتھ ساتھ پھر کتنی قسط دینی ہے قسط متعین ہو مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں یا آپ کسی کو فروخت کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قسط پانچ ہزار روپے مہانہ دینی ہے آپ نے قسط سات ہزار روپے مہانہ دینی ہے اور پانچویں شرط اور اہم یہ ہے کہ اگر کسی مہینے میں قسط شارٹ ہو جاتی ہے تو قسط شارٹ ہونے کی وجہ سے آپ اس پر مزید جرمانہ آئید نہ کریں مثلا دو تین مہینے اس نے قسط باقاعدہ ادا کی اور چوتھے مہینے جا کر وہ قسط نہ دے سکا تو آپ پانچویں مہینے اس کو کہیں کہ قسط بھی دو اور ساتھ ساتھ اتنا جرمانہ بھی ادا کرو تو یہ چیز بھی اس میں نہ ہو اور مزید یہ کہ اگر کسی شخص کو آپ نے ادھار پر کوئی چیز دی ہے اور وہ جو قسطیں متعین تھیں اوقات متعین تھے ان قسطوں میں سے ان قسطوں کو وہ پہلے ادا کر دیتا ہے قسطیں چار مہینے میں ادا ہونی تھی وہ تین میں ادا کر دیتا ہے تو آپ اپنے معاملہ میں یہ شرط نہ لگائیں کہ اگر آپ نے قسطیں جلد ادا کر دیں تو پھر اتنی رقم میں آپ سے نہیں لوں گا تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں یعنی یہ شرائط نہ ہوں اور پچھلی جو چار شرائط ہیں وہ موجود ہوں تو پھر قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے آپ کے لئے اگر آپ جو قیمت عام طور پر چل رہی ہے اس سے تھوڑی سی مہگی بھی بیج دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لئے جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا بطور خاص خیال رکھا جائے تو بوسیم کاروبار کرپکر کرنا